ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بلٹن جاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ وہاں کی روز مرہ زندگی کے عوامی واقعات کا ہاتھا کرتا ہے یہ نیوز بلٹن این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جمہو کشمیر کے علاقے کٹھوہ میں بھارتی فوجی کونوائے پر اٹیک کے بعد بھارت بھر سے شدید ریاکشن سامنے آ رہا ہے بھارت میں کہا جا رہا ہے کہ اس اٹیک کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے کشمیر کے نامور لیڈر شیخ فاروق عبداللہ نے پاکستان کو اس طرح کی دہشتگردی کرنے سے باس رہنے کا الٹی میٹم دے دیا ہے انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈر نے بی جے پی سرکار سے دہشتگردوں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے اگر وہ ملک جو ان کو بھیج رہا ہے ہمارا پروسی اور یہ سمجھتا ہے کہ اس سے وہ یہاں کی تبدیلی لائے گا وہ نہیں ہوگا یہ فیل ہو جائیں گے ان کو یہ دیکھنا چاہیے پہلے ہی وہ برباد ہو گئے ہیں اور لڑائی دونوں ملکوں کے لیے تباہی ہی لائے گا کچھ اور نہیں لائے گا تو اس کو بند کریں محرمانی کر کے اس ٹیررزم کو بند کریں یہ ساری دنیا میں اس کی نندہ ہو رہی ہے کہ یہ جو کرنا ہے یہ غلط ہے جو یہ ٹیررزم ہے یہ ان کو تباہ کر دے گا برباد کر دے گا کچھ نہیں رکھے گا وقت آ گیا ہے کہ جب ہمیں اگر دوستی چاہیے تو دوستی کے لیے وہ راہ بنانی ہے اور ٹیررزم اس راہ کے طرف نہیں ہے اس کو بند کرنا چاہیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھروں پہ بھی ماتم آئے ہیں سٹاپٹ ناو بیفور اس ٹو لیٹ چکتا کی بات یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر پانچوہ آتنک کی حملہ یہ ہوا ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس گمبیرتا سے سرکار کو لینا چاہیے اس گمبیرتا سرکار نہیں لے رہی ہے ہر طریقے سے سرکار جو قدم اٹھائے گی دیش کی سرکشہ کے مدنے نظر ہر قدم کا سہیوگ کرنے کے لیے ہم تت پر ہیں جس یہ جو آتنکی جو ہیں ان کو انہی کی بھاچہ میں جواب بھی دیا جائے شہید پریواروں کہ پرتی ہم سمیدنا ویکت کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ صرف بھارتی راشتری کانگریس بھر پرتیک بھارت واسی شہید پریواروں کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں ہماری سینہ پر یہ کائرتہ پون حملہ اتینت نینی ہے اب چنتہ کی بات یہ ہے کہ ایک مہینے کے اندر پانچوہ آتنکی حملہ یہ ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا کھلگام میں ایک دو دن پہلے انکاؤنٹر بھی ہوا جہاں چھے چھے آتنکیوں کے ساتھ ساتھ دو ہمارے شہید بھی ہوئے اور آپ نے آپ کو یاد ہوگا چھپیس جون کو بھی اسی طریقے سے ڈوڑا کے اندر انکاؤنٹر کی ایک گھٹنا سامنے آئی اور جون نو جون کو جب دھان منتی جی کی شفت گرہن سمار ہو تھا جس دن اس دن بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہماری ویشنو دیوی جاتے ہوئے ایک بس کے اوپر ایک اسی پرکار سے دوساس پون حملہ کیا گیا تو یہ لگاتار ہو رہے حملوں پر بھارتی راستے کانگریس گمبیر چنطہ ویک کرتی ہے اور ہم چنطہ کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جس گمبیرتہ سے سرکار کو لینا چاہیے اس گمبیرتہ سرکار نہیں لے رہی تو ایک جمعیدار وپکش کے ناتے ہم سرکار کا دھیان اس اور کھجنا چاہتے ہیں آگرہ کرنا چاہتے ہیں اس کو سرکار پونتے گمبیرتہ سے لے اور سبھی دیشواسی اور ایک جمعیدار وپکش کے روح سے بھارتی راشترک کانگریس کے روپ میں ہم بھی ہر طریقے سے سرکار جو قدم اٹھائے گی دیش کی سرکشہ کے مدنظر ہر قدم کا سہیو کرنے کے لیے ہم تک پر ہیں سرکار 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 ہم رکھنے چاہتے ہیں ہمارا یہ ماننا ہے جیسے کی راہول جی نے جو کہا کی لگاتار ہو رہے آتنگ کی حملوں کا حل کٹھور کاروائی سے ہوگا نہ خوکلے بھاشنوں نہ خوکلے بھاشنوں سے نہ جھوٹے وادوں سے کٹھور کے مقام پر دیشتگرد حملے کے نتیجے میں پانچ فوجی جوانوں کی ہلاکت کے بعد اتراخن میں ان شہیدوں کی باقیات کو سلامی کی رسم ادا ہوئی جس میں اتراخن کے چیف منسٹر پوشکر سنگھ دھامی نے شرکت کی کٹھور میں دیشتگرد حملے کے نتیجے میں شہید ہونے والے پانچ جوانوں کا تعلق اتراخن سے تھا موسیقی 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 گزشتہ ہفتے بارڈر سیکیورٹی فورسز کے سری نگر ہیڈکوارٹرز میں درختوں کی شجرکاری کے سلسلہ میں ایک تقریب ہوئی جس کی خصوصی ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی ہم یہاں پر بچوں کے ساتھ میں یہاں تیندریہ ویدیال کروانگ تین کے بچوں کے ساتھ پلانٹیشن کے لئے اکتریت ہوئے ہیں پلانٹیشن کا موٹو ایک ہی ہے جتنا اس کیمپس کو ہم ہرہ بھرہ کر سکے اور پوری پرتفی کو ہم گلوبل وارمنگ سے اس کو کسی بھی طریقے سے کم کرنے کا جو بھی ہم پریاز کر سکتے ہیں اس میں ہمارا فورسز کا ایک امول بھریت رہتے ہیں اور اسی کڑی میں ہم یہاں پر بھی جگہ جگہ پر یہ پلانٹیشن ڈرائیو کر رہے ہیں جس سے کہ جیسا کی ابھی ہم نے اس بار دیکھا کہ ٹیمپریچر ہمارے بہت زیادہ اوپر تک گئے اور سبھی سے آوان یہ کیا گیا کہ ہر ایک یکتی ایک پودھا ہم کافی یوگدان رہے گا ہم کافی بار پاتے ہیں کہ ورکشوں کے نیچے جو تاپ مان ہے وہ کم سے کم دو ڈگری کھلے آسمان کے نیچے سے کم ہوتا ہے تو اسی سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ کس پرکار سے ورکشوں کا ایک امولی یوگدان ہے جلوبل نو فال جو بھی مویسچر کو لانے میں جو ہے وہ بہت مددگار صدد ہوتے ہیں ورکشوں سے جو ہے پہاڑوں کا درکنا لینڈ سلائیڈ کا کو بہت حد تک کنٹرول کرتا ہے تو جتنا ہم نیچے کو پریزارو کریں گے اور اس کو پریزارو کرنے کی طرف پریاسرت رہیں گے اتنا ہی ہمارا جو پورا واتاوارن ہے پوری پرتفی جو ہے وہ سرکشت رہے گی اور کسی بھی ترکار پرکار کے جو یہ سلائیڈ ہیں باڑ ہیں اس سب سے جو ہے ہمارے عام جنتہ کا جو ہے وہ بچاو ہو سکے گا جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ سے ہمارا دیش پورا سنسار کیسے کس پروبلم بے ہے تو اس پروبلم کو سالو کرنے کے لیے ہم چھوٹے ایفرز کر سکتے ہیں سٹیٹ بینک آف انڈیا دیش کا سب سے بڑا بینک ہے ہمیشہ دیش کی سیوائیں کرتا ہے اسی تحت ایک مورل رسپورسیمیلٹی ہماری بنتی ہے انوارمنٹ کے لیے بھی تو سکتے ہیں وہاں ہم پروبلم کر رہے ہیں تاکہ انوارمنٹ کو اس کا فائدہ ہو میں بہت بہت دنیواد کرنا چاہتا ہوں پرنسپل کے وی کے وی کا اور سیو صاحب کا جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ساتھ مل کر انوارمنٹ کی سرکشہ کے لیے کچھ قدم بڑا سکھیں انتناک دریا میں جمہ کشمیر کے فشری ڈپارٹمنٹ نے فشنگ انڈسٹری کے فروغ کی خاطر ایک مہم کا آغاز کیا ہے جس کے نتیجے میں امید کی جا رہی ہے کہ علاقے میں فشری کو فروغ ملے گا کے پیار رہی ملے ڈیو آج ہم نے تقریباً تین لاکھ کے قریب سیڈ یہاں پہ ڈیپاؤزٹ کرنے جا رہے ہیں مطلب کچھ تو ہم نے کیا آراؤنڈ آ وان لاکھ فیفٹی تھاؤزند ہم نے ڈیفرنٹ لوکیشن جیسے ہم نے سنگم میں کیا بیج بیار میں کیا خانہ بل میں کیا یہاں پہ ایشہ جی پور میں کیا اور یہاں پہ ایشہ جی شیر باغ میں ہم نے کیا اس کے علاہ ہمارے جو اپر ریچز ہے یہاں پہ اس جہلیم کے وہاں پہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں اور کچھ سرز بھی ہیں جہاں پہ بہت پوٹینچل ہے تو وہاں پہ ہم آج سٹاکن کرنے جا رہے ہیں یہ ایک ڈیپارٹمنٹ کا اینویل پروگرام ہے یہ ریپلینشنگ اینڈ ریجنیویشن آف اکتیو فانہ ان دا وارٹر ویز آف جہنڈ کی یہ ہمارا اینویل پروگرام ہوتا ہے جس میں ہم کوش کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ڈیمیگرافی ہے اس ریورز کی ندیوں کی نالوں کی تو اس میں ہم کنس کنسٹنسی رہے کانسٹنٹ رہے اس میں کوئی ڈیکلائن نہ ہو کیونکہ آلٹیمیٹلی یہ جو ہم یہاں پہ سیڈ ڈیوازٹ کرنے جا رہے میں فیوچر میں یہ ایک روزگار ہے جو ہمارے ماہی گیر ہے تقریبا ساڑھے دس سو کے قریب ہمارے ماہی گیر ہے جن کا لائیو لیوڈ اسے پر ڈیپینڈ ہے تو ہمارے لئے بہت یہ انڈیسپینسیبل ہے کہ ایبسولوٹی نیسیری ہے کہ ہم اس کی ایک آنسٹنٹ پوپلیشن یہاں پہ ندی نالوں میں مینٹین کر سکیں تاکہ ان کا روزگار وہ بھی برکارہ رہے موسیقی یہ بہت اچھا پروگرام ہے اس سے جو فیشر مین ہیں ان کو روزگار مل سکتا ہے ان کا سب کچھ اسی پر ڈیپینڈنٹ ہے تو ان کو اچھی طرح روزگار مل سکتا ہے اس کی وساطت سے آپ نے بھی حصہ لیا اس میں آپ کے تنے خوش ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے یہاں کے لوکل جو ہیں بہت سارے لوکلز بھی اس میں حصہ لیا ہے بلکل میں آج بہت خوش ہوں میں نے اس میں حصہ لیا یہ بہت اچھا انشیٹی ہو ہے فیشریز ڈپارٹمنٹ کی طرف سے تو آئندہ ایسے پروگرامز ہونی چاہیے ایسے پروگرامز ہونی چاہیے بلکل بلکل سارے شوپیان کے ڈسٹرک ایمپلائیمنٹ اور کانسلنگ سینٹر نے حال ہی میں ساؤت کشمیر کے اندر ایک جاب افیر کا اتمام کیا جس کا مقصد علاقے کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا تھا اس طرح کے جاب فیرز کشمیر میں مسلسل لگے رہتے ہیں تاکہ نئی نسل کی جاب مارکٹنگ تک رسائی کو ممکن بنایا جا سکے ہمیں انگیز کرنا ہے یود کو ہمیں سکچسپل اور اچھی سی نوکریہ دے اپنا روزگار دے گورنمنٹ کی طرف سے وہ بہت اچھا انیشیٹ ہوئے ہیں یہاں پہ بہت انیمپلائیمنٹ ہے کشمیر میں یہاں پہ بہت ساری کمپنیز آئی تھی بہت سارے بچوں کو مر رہا ہے یہاں پہ جاب they are providing a lot of jobs from this organization موسیقی موسیقی ہمارے جو اس وقت گورنمنٹ ہے ہمارا وچولی ایک ڈیلیوریبل ہے ہمارے ڈیوٹی کا ایک essential part یہ ہے کہ ہم ہر جگہ job fairs کرتے رہے تو اس حساب سے ہم نے ایک minimum جو رکھا ہے کہ ہر ڈسٹرک میں چار job fairs کرنی ہے تو بیس ڈسٹرک میں اسی job fairs کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چار میگا job fairs بھی کرنی ہے دو سرنگر میں اور دو جمعوں میں مقصد یہ ہمارا ہے کہ ہمارے آنرلیبل لیفٹرین گورنمنٹ صاحب کی بھی کٹیگاریکل ڈیریکشن ہے اور ہمارے ورچولی پرامیسٹر صاحب کی ڈیریکشن کی یوٹ کو ہمیں engage کرنا ہے یوٹ کو ہمیں جو سکسپول اور اچھی سی نوکریہ دے اپنا روزگار دے وہ روزگار صرف گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ہو سکتا ہے روزگار تو ڈیفرنٹ طریقے سے بھی ہو سکتا ہے اس میں سب سے ایمپارٹن سیکٹر جو ہے سالف ایمپرارمنٹ سیکھیں آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے جہاں جن کے گورنمنٹ میں بھی تقریباً چودہ یا پندرہ ڈیپرارمنٹ ایسی ہیں جو سیٹرن ٹائپ اپ سالف ایمپرارمنٹ سیکھیں میں چلا آتے ہیں جس میں سبشیڈی بھی دی جاتی ہیں سپورڈ بھی جیاد جاتا ہے پرائنگز بھی جیاد جاتی ہیں اور جاو پرٹنشل جاو پرویڈر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے انٹرپرونرز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے نکی جاو پرٹنشل ہمارا یہاں پرویٹ سیکٹر ہے اس پرائنگز سیکٹر کو بھی ہم انوالو کرتے ہیں پورے جی اینڈ کے میں ہم نے کوشش کی ہے میگا جاب فیرز بھی کی ہے سرنگر میں جو میگا جاب فیرز بھی کیا تھا اس میں دو سو تیرہ کمپنیز آئی تھی اور سات ہزار سے زیادہ ویکنسیز تھی چونکہ یہ شوپیان ایک تھوڑا سا پیچھے والا ایریا ہے دور دراز ایریا ہے یہاں اتنا جاب انڈرسٹرنل سیکٹر زیادہ نہیں ہے یہاں پہ بہت ساری کمپنیز آئی تھی جس کی وجہ سے بہت سارے جو بے روزگار نوجوان ہیں لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں ان کو روزگار ملے گا تو یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ انیشیٹو وہ لوگ کنٹینو رکھے سو دیٹ یہاں پہ جو انیمپلائیمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے آج یہاں پہ شوپیان دسٹک میں جاب فیر چر رہا تھا جو کہ دسٹک کانسل دسٹک ایمپلائیمنٹ کانسل کی طرف سے تھی یہاں پہ بہت سارے بچوں نے پارٹ سپیٹ کیا یہاں پہ بہت سارے کمپنی آئے ہیں جو کہ پروائیڈ کر رہے ہیں جاب یہاں جو انیمپلائیمنٹ یو تھے بہت سارے بچوں نے پارٹ سپیٹ کیا یہاں پہ جو کہ اسی امید سے آیا ہے کہ ہمیں جاب ملے گا یہاں پہ بہت سارے بچوں کو میر رہا ہے یہاں پہ جاب جو کہ میں دبراہ شکل رہے ہیں جب تھی موسیقی موسیقی آج کا ہفتہ وار جمہو کشمی نیوز پولٹن این آئی کی کرٹیسی کے ساتھ دیکھنے کا پہنچ شکریہ موسیقی تیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن موسیقی موسیقی